آج ہی ایک دفعہ پھر ہم موجود ہیں حق پہو بیف اینڈ مٹن شاپے جو کہ فیصلہ باد میں بہت چوک سے جہاں پر آجہ چوک کی طرف جائیں تو ایک میٹ مارکٹ آتی ہے اس میں موجود ہے تو آج انہوں نے اونٹ بھی کیا تھا اور کٹا بھی کیا ہے تو آپ کو وزڈ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ گوشٹ کی کٹائی کیسے کی جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے یہ دیکھئے یہ پھونک کا کیمل ہیٹ ہے پھونک کی سری پڑی ہوئی ہے یہ ساتھ پائے ہیں یہ جو انہوں نے آج کٹا کی یاؤس کے باوے ہیں آپ کو دوسرے انگل سے آپ دکھاتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس سر کاکپوں کا راش کتنا ہے سر جو گوشٹ ڈالے ہیں وہ کسٹمر بھی کھڑے ہیں ہم ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور اس کے دکان کا میار پوچھتے ہیں اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طرح نام کیجئے روٹین چلنا کوئی گوشت لے کے جاندے ہیں پہلی دقا ہے اچھا یہ اونڈ را گوشت لے کے جا رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ ان کی طرف سے ہے جی یہ ہر جمعہ کو اونڈ کرتے ہیں اگر آپ کو اونڈ کا گوشت چاہیے ان سے تو آپ ہر جمعہ کو بغیر کال کی ان کی دکان پر آسکتے ہیں ابھی جو گاگ لے کے کہیں ہیں وہ اونڈ کا گوشت لے کے کہیں ہیں اونڈ کے گوشت کا کیا ریٹ ہے بھئی آج یہ آپ کے پاس دو جانور ہے اونڈ اور کٹھا یہ سمجھ نہیں آرہی ہے آپ نے خود بتانا ہے یہ کس کا گوشت کر رہے ہیں کٹھے کا یہ کس گاگ کا ہے اسلام علیکم جی ان سے روٹین سے گوشت لے کے جاتے ہیں کیوں ان کے پاس آتے ہیں روٹین میں ان کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور ایک میار پیا اور ایک نہیں اچھے لوگ ہیں ان کا جو اخلاق بہت اچھا ہے ریٹ شیٹ بھی جو گورنمنٹ کا ریٹ ہوتا اس کے مطابق ہی دیتے ہیں کسٹمر کے کمنٹس آپ نے خود سنے ہیں آئے مزید آپ کو دکان کا ویزٹ کرواتے ہیں جو جو گوشٹ کھاٹ رہے ہیں یہ بھی کسٹمریں کھڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی یہ آپ کو اتراہ رہے ہیں گوشٹ مچھلی کا سپیشل مچھلی کا گوشٹ بڑا ڈلیشیس اور مزہ آتا تھا تو رٹین میں ان سے لے کے جاتے ہیں گوشٹ کیا سامیار ہے ان کا یہ جو کسٹمر سے پہلے ہم نے بات کرائی ہے وہ پانچ کلوں مچھلی کا گوشٹ لے کے جا رہے ہیں کٹے کی مچھلی کا یہ آپ کا بھی کوئی آج بسند کے پروگرم کے ساتھ لے جا رہے ہیں اللہ جی یہ بتا رہے ہیں کہ آج بسند ہے تو دوستوں کی دعوت کی ہو یہ ہے تو اس لیے یہ سارا لے کے جا رہے ہیں اللہ جی ان سے پوچھتے ہیں یہ آج دوستوں کو کیا کھلا رہے ہیں بسند پہ سلام علیکم جی کیا بنا رہے ہیں بیپ پلاو بنا رہے ہیں اس کا دبردہ آپ بھی گوشٹ لے نہیں آئے ہیں آگے کیوں نہیں جا رہے ہیں سمیل آتی ہے مچھلی کے زیادہ کھا 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 مچھلی کے زیادہ کھا 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 بے گوشٹ ہا لے لے ہیں مچھلی کے زیادہ کھا 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 سلام علیکم جی جانور اچھا کردے ہیں جانور اچھا کردے ہیں آپ کو ایک دفعہ پھل تکھاتے ہیں یہ کٹے کی دکھ پڑی ہے اور یہ اونٹ کی دوم ہے اور یہ جو آج انہوں نے کٹھا کیا اس کے پائے ہیں اور یہ اونٹ کے پائے اور ساتھ دے سکیئے ہیں کردے ہیں جانور اچھا کردے ہیں یہ سیننے کا گوشت ہے ماشاءاللہ سیننے اور چام کا گوشت جتنا کھانے میں ڈلیشیس ہوں یہ ستائی کلو سیننے کا گوشت لے کے جا رہے ہیں ہم پھارے ساتھ ہیں ہم آپ کو کٹنگ دکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے پاس کافی راشت ہے آج جمعہ مبارک ہے اور جمعہ کو ویسے بھی لوگوں کا زیادہ راشت ہوتا ہے گوشت لینے میں اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج فیصلہ باد میں جمعہ مبارک بھی ہے اور جمعہ کو بسند بھی ہے اس لئے بھی آج کسائیوں کی دکانوں پر راشت زیادہ ہے جمعہ یڈی ملاحق وہ سلام علیکم جی سلام علیکم سلام سر آپ ان سے روٹین میں لے کے جاتے ہیں آپ کا نام کیا ہے جمعہ کے جمعہ کیوں آتے ہیں اونٹ کے لئے تو یہ اونٹ کا گوشت سپیشل آپ کو کسی نے بتایا ہے ان کا باقی دکان کا میار کیسا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو کیا بسند کا آپ کو حوالہ دے رہے تھے یہ بنا کر کھائیں گے یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے گوشت اچھا اچھا اڑے گا تین لوگ آج بیٹھے ہیں تین موڈیاں اور ماشاءاللہ تینوں موڈیوں پہ ان کے کٹنگ ہو رہی ہے اس سے آپ گاہک کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ سپائی کر رہے ہیں سینے کے گوشت یہ بھی ساری چربی پڑی ہے یہ اونٹ کی اپنی زبانی زہر زہر ہے اونٹ ہے یہ اونٹ ہے اونٹ کیا رہے ہیں یہ کٹھیں استعمالوں دیکھوں لوگ کھر دے برینو یہ روگن کا جب شوگ نہ کھانے سالت یہ آئل پہ کھانا بہت اچھا بہت ہے یہ آئل کے کام آتی ہے آئل 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 یہ بھی مچھلی کا ہو رہا ہے یہ جو گاہ پیچھے کھڑے ہیں ان کے لئے آپ کو دوسرے انگل سے دکان کا سارا دیو دکھاتے ہیں یہ گاہک کا رشو دیکھلن کے پاس جیسے دو چار گاہک جاتے ہیں دو چار اور آئے ہیں یہ جو سینے کا گوشت تھا اب انہوں نے اس کو جو پٹے پیس کھار گیاں بسکی پٹے گیاں بنا رہے ہیں بس نا جی بس نا جی بچہ آلتا ہے بس نا جی بس نا جی بس نا جی بچہ آلتا ہے بچہ آلتا ہے موسیقی موسیقی